بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح سے اپنے ہاتھ دھونے ہم بنا رہے ہیں مکنی چکن آپ سب کو پتا ہے کہ ٹائم بہت شوٹ ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر تندوری مسالہ بنا لیا یہ آپ نے لے لینا ہے پریز ایک چیز کا خاص خیال رکھیں پہلے میرینیشن بنا لیا کریں ورنہ وہ ڈسٹیبیوٹ نہیں ہوتی صحیح طرح چکن کے اندر یہ ہے دہی تکری بند ٹری ٹیبل سپون اور یہ بھی میں نے کشمیری لال مرچ دیگی مرچ جسے کلر بھی آ جاتا ہے اور تھوڑی سی اس کے اندر کے میں نے آپ ٹومیٹو پیس ملا لیں یہ بھی تکری بند ٹو سے ٹری ٹیبل سپون ان سب چیزوں کو مکس کریں یہ ہے چکن بریس پیسز چکن بریس بہت موٹے ہوتے ہیں تو آپ ان کے ایک ایک دو یا تین سلائسز کر لیں اچھا آپ چھوٹے پیسز بھی ڈال سکتے ہیں مگر بڑے پیسز میں ہی ہوتا ہے کہ بڑی پیسز کو آپ نے میرینیڈ کیا اور میرینیڈ کرنے کے بعد ایک ہی دفعہ آپ گریل کر لیں باربیکیو تو کرنا آسان نہیں ہوتا تو آپ گریل پین میں گریل کر کے پھر ان کے پیسز کٹ کے ہم ڈالیں اس کو میرینیڈ کر لیا اور اتنے میں یہ پین کو آن کر دیتی ہوں تاکہ یہ گرم ہو جائے اچھا اس میں ہم یوز کریں گے مکھن تو ہے مگر ڈالڈا بناسپتی جہاں مامتا وہاں ڈالڈا مطلب جہاں ماں ہے وہاں ڈالڈا تو ہونا مست ہے سب سے امپورٹنٹ ایت سے پہلے آپ کو ایدی دے رہا ہے ڈالڈا دو سو پچاس روپے کی تو اس اپرچونیٹی کو اویل کریں صرف دو ٹیبلز فون آپ کا جتنا پین گرم ہوگا اتنی اچھی آپ کی چکن سزل کریں گے ٹھیک ہے اس کو میں یہاں رکھتی ہوں ساتھ میں اس میں میں لوں گی ڈالڈا بناسپتی ڈالڈا کا اور ماں کا ساتھ اسی سال سے زیادہ ہے ڈالڈا بناسپتی ڈالڈا بناسپتی یہ بھی میں اسی کے ساتھ ڈال رہی ہوں اور اسی کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں کاجو اور اس میں ون ٹی سپون سالٹ اچھا اس میں ایک ٹیر یہ کوئی میٹھا نہیں ہوگا میٹھی چکن نہیں بنا رہی میں یہ سپون چھوٹا ہے تو دو ڈال رہی داٹ مینز ون ٹی سپون بس اس کو آپ نے یہاں کو کھونے کے لیے رکھنے اور اس کو میں کر دیتی ہوں کور اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کتنا سزل ہو رہا ہے یہ دھوہ نکلنا ضروری ہے اور بہت نکلے تو تھوڑا بند کر دیں تاکہ چکن جلی نہیں اور میں اس کو گریل کرنے کے لیے رکھ اچھا یہ ایک طرف سے گریل ہو گئی یہ چکن اس کو میں ٹرن کر رہی ہوں اید سے پہلے آپ کو ایدی دے رہا ہے ڈالڈا دو سو پچاس روپے کی یہ گریل ہو چکا ہے اب یہ آپ کو پتہ ہوگا تھوڑی سی جب تھنڈی ہوتی ہے چکن جب صحیح کرتی ہے مگر ٹائم شوٹ ہے اور اس کو آپ نے روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ زیادہ مزہ لگتا ہے مگر اب سب کے اوپر ہے کہ کوئی نان پسند کرتا ہے چاول کے ساتھ بھی یہ بہت اچھی لگتی ہے چکن ایک منٹ اس کو میں دیکھ رہوں یہ آپ دیکھ سک رہے ہوں گے سائیڈ میں ایک ہی آگیا ہے یہ تیار ہو چکی ہے مخملی چکن کیونکہ آپ میرینیٹ کرتے ہیں اس کو دہی میں تو یہ مویسٹ ہوتی ہے سوفٹ ہوتی ہے اس کا میں بالکل سلو جگہ دم پہ رکھنا ہے تو سلو آنچ اور میں اس کو کروز کر رہی ہوں یہ ہو گیا کچھ چکن میں اس پہ ڈال دوں گی تاکہ یہ اور مویسٹ ہو جائے مسالے میں اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں اوکی یہ ہو کیا یہ ہم اٹا دیتے ہیں تیل اوپر آ گیا گھی اوپر آ گیا جس چیز میں آپ پکا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکی یہ ہماری ڈش تیار ہے یہاں رکھ دیئے اس پہ تھوڑا سا آپ نے بٹر رکھنا ہے یہ ہو کیا اور یہاں میں نے روٹی پہلے سے بنا کر رکھی دی اور یہ ہمارے پاس ملک پیک کی کریم اس کو تھوڑا سا ڈریزل اور یہ ہے روٹی اور یہ میں نے تھوڑے سے گرین پتے یہاں پہ گرین چیلیز ڈال دیں کھانا تیار ہو گیا ہے ہمارا ہر ٹیبل کا فیورٹ رنگ پاکستان کا نمبر ون نیشنل رنگ جو خالص رقیات سے بنتا ہے کرش جامع شیری اس کو آپ نے سرف کرنا ہے کسی فارم میں بنایں اس کا اپنا اتنا سٹرونگ فلیور ہے کہ اس کے بغیر دسترخوان انکمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے تھوڑی سی دیر میں افتار ٹیبل موسیقی